موسیقی اسلام علیکم بچوں آج ہم سبق نمبر سولہ کائنات کی رنگا رنگی اس سبق کی معلومات حاصل کریں گے مشاہدہ کر کے بحث کیجئے جب آسمان صاف ہو تو رات میں اس کا مشاہدہ کیجئے مشاہدے کے لیے دربین استعمال کیجئے اندھیری رات میں جبکہ آسمان بلکل صاف ہو تو آپ کو جنوب سے شمال کی جانب تاروں سے بھرا ہوا ایک سفید ہوئے کی طرح پٹا نظر آئے گا یہی ہماری کہکشا ہے اسے آلہ کہکشا کے نام سے جانا جاتا ہے بے شمار ستارے اور ان کے سیاروں کے مجموعے کو کہکشا کہتے ہیں ہمارا نظام شمسی جس کہکشا میں واقع ہے اسے آکاش گنگا کہتے ہیں ہماری آکاش گنگا کہکشا کے جس مجموعے میں ہیں اس مجموعے کو مقامی کہکشاوں کا مجموعہ کہتے ہیں کائنات میں ایسی کئی کہکشائیں ہیں آکاش گنگا میں ہمارے سورت سے چھوٹے اسی طرح جسامت میں ہزار گناہ بڑے ستارے ستاروں کے جھرمت صحابیہ ہوا کے بادل دھوے کے بادل مردہ ستارے نئے وجود میں آنے والے ستارے جیسے کئی فل کی اجسام شامل ہیں ہماری آکاش گنگا کے قریب دوسری کہکشا دیویانی کے نام سے جانی جاتی ہے بے شمار کہکشائیں ان کے درمیانی جگہ اور توانائی سب کا شمار کائنات میں ہوتا ہے کہکشاوں کی قسمیں کہکشاوں کی شکلوں کے لحاظ سے ان کی مختلف قسمیں بنائی گئی ہیں جیسے گیرہ نظم نامکمل پیچدار بیزوی اور پیچدار ایڈوین حبل نامی سائنسدہ نے ہماری آکاش گنگا کے باہر کئی دوسری کہکشاوں کے پائی جانے کا انکشاپ کیا ناسا نامی امریکی ادارے نے سن 1990 میں حبل نامی نوربین زمین کے مدار میں چھوڑی اس سے ستاروں کا پتہ لگانا تصویریں لینا اور تیف حاصل کرنا آسان ہو گیا ستارے رات میں ہمیں صاف آسمان پر چمکتے ہوئے ہزاروں ستارے نظر آتے ہیں جو ہماری آکاش گنگا آکاش گنگا کے ہی حصے ہیں ہمیں نظر آنے والے ستاروں میں سے کئی ستارے بہت زیادہ روشن تو کئی مددم ہوتے ہیں نیلے، سفید، پیلے، سرخ ایسے مختلف رنگوں کے ستارے ہم آسمان میں دیکھ سکتے ہیں اسی طرح خود کی چمک تبدیل کرنے والے ستارے بھی آسمان میں موجود ہیں خاص طور پر گرد کے ذرات اور ہوا کے بڑے صحابیہ کے مقام پر ستارے وجود میں آتے ہیں آم طور پر ستاروں کی ستھے کا درجہ حرارت تقریبا 3500 دگری سینٹی گریٹ سے 5000 دگری سینٹی گریٹ کے درمیان ہوتا ہے درجہ حرارت کے مطابق ستارے اپنا رنگ تبدیل کرتے ہیں اب ہم ستاروں کی الگ الگ کسپوں کے بارے میں سمجھیں گے جس میں سورج جیسے ستارے نیر ان ستاروں کی جسامت سورج سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے خاص طور پر ان کے درجہ حرارت میں کافی فرق ہوتا ہے یہ ستارے سرخ نیلے رنگ کے ہوتے ہیں مثلاً الفا کندورس شعورہ وغیرہ ستارے دیو کامت سرخ ستارے ان کا درجہ حرارت 3000 دگری سینٹی گریٹ سے 4000 دگری سینٹی گریٹ کے درمیان ہوتا ہے لیکن ان کی روشنی کی شدت سورج سے سو گناہ زیادہ ہو سکتی ہے ان ستاروں کا کتر سورج کا 10 سے سو گناہ کے درمیان اور رنگ سرخ ہوتا ہے عظیم الجسہ سوپر نوہ یہ دیو کامت سرخ ستاروں سے بڑے اور روشن ہوتے ہیں ان کا درجہ حرارت 3000 دگری سینٹی گریٹ سے 4000 دگری سینٹی گریٹ کے درمیان ہوتا ہے لیکن ان کا کتر سورج سے سیکڑوں گناہ زیادہ ہوتا ہے جڑوہ ستارے آسمان پر نصف سے زائد تادہ جڑوہ ستاروں کی ہے یعنی دو ستارے ایک دوسرے کے اطراف کردش کرتے رہتے ہیں بازاؤ کا تین یا چار ستارے بھی ایک دوسرے کے اطراف کردش کرتے ہیں متگیور ستارے ان ستاروں کی روشنی اور شکل قائم نہیں رہتی ان میں مسلسل سکڑاؤ اور پھیلاؤ ہوتا رہتا ہے پھیلنے پر ستارہ کم توانائی خارج کرتا ہے اس وقت اس کی چمک کم ہوتی ہے برخلاف اس کے جب وہ سکڑتے ہیں تو ان کی ستے کا درجہ حرارت بڑھتا ہے اور ستارہ زیادہ توانائی خارج کرتا ہے اس لیے وہ زیادہ روشن نظر آتا ہے مثلاً دومدار ستارہ بتائیے تو بھلا نظام شمسی کے مختلف اجزہ کون سے ہے ستارے اور سیاروں میں کیا فرق ہے سی میں کل کتنے سیارے ہیں سیارہ مریق اور مشتری کے درمیان کیا ہے اتارت زہرہ زمین مریق یہ اندرونی سیارے ہیں جبکہ مشتری یورینیس اور نیپچون بیرونی سیارے ہیں بیرونی سیاروں کے اطراف حلقہ ہوتا ہے تمام اندرونی سیاروں کا گلاف سخت ہوتا ہے بیرونی سیاروں کا گلاف ہوا کے مانند ہوتا ہے نظام شمسی نظام شمسی میں سورج، سیارے، زیلی سیارے، دمدار ستارے اور شہاب ساکب شامل ہیں نظام شمسی میں اتارت، زہرہ، مریخ، مشتری اور زہل آسانی سے دکھائی دیتے ہیں سورج نظام شمسی کے مرکز میں موجود پیلے رنگ کا ستارہ سورج ہے سورج کی ستھے کا درجہ حرارت تقریباً چھ ہزار ڈگری سینٹیگریٹ ہوتا ہے سورج کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ اس میں ہماری زمین کے جسامت کے تیرہ لاکھ سیارے آسانی سے سما سکتے ہیں سورج کی سکھلی قوت کی وجہ سے ہی نظام شمسی کے اجسام فلکی اس کے اطراف گردش کرتے ہیں سورج کا خطر تقریباً تیرہ لاکھ بیاننو ہزار کلومیٹر ہے سورج اپنی مہوری گردش کے دوران آکاش گنگا کے مرکز کے اطراف نظام شمسی کے ساتھ گردش کرتا ہے اتاروت یہ سورج کا قریب ترین سیارہ ہے جب یہ سورج سے دور ہوتا ہے تو زمین سے اسے صرف صبح اور شام میں دیکھا جا سکتا ہے اس سیارے پر شہاب ساکب کی وجہ سے پیدا ہونے والا جوالا مکھی کی دہانے کی طرح گڑھے نظر آتے ہیں یہ سب سے زیادہ تیز رفتار سیارہ ہے زہرہ سیارہ یہ نظام شبی کا سب سے روشن سیارہ ہے عام طور پر یہ طلوع آفتاب سے قبل مشرق میں اور گروب آفتاب کے بعد مغرب میں نظر آتا ہے زہرہ خود کے گرد مشرق سے مغرب کی جانب گردش کرتا ہے یہ سب سے گرم سیارہ ہے یہ نظام شبی کا تیسرا سیارہ ہے زمین کے علاوہ کسی اور سیارے پر زندگی نہیں ہے زمین خود ایک مکناطیس ہونے کی وجہ سے اس کے اطراف ایک مکناطیسی میدان ہے اس مکناطیسی میدان کی وجہ سے ہی سورس سے آنے والی مزر شوائے خودبین کی جانب مڑ جاتی ہے مریخ یہ نظام شمسی کا چوتھا سیارہ ہے مریخ کے مٹی میں لوہے کی موجودگی کی وجہ سے اس کا رنگ سرکی مایل نظر آتا ہے اس لیے اسے سرکھ سیارہ بھی کہتے ہیں مریخ پر نظام شمسی کا سب سے اوچھا اور لمبا پہاڑ اولمپیس مانوس موجود ہے مشتری یہ نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے اس میں 1397 قرضِ عرض آسانی سے سما سکتی ہے جسامت میں اتنا بڑا ہونے کے باوجود یہ اپنے مہور پر تیزی سے گھومتا ہے اس پر ہمیشہ شدید توفان آتے ہیں اس لیے اس سیارے کو توفان زدہ سیارہ بھی کہتے ہیں زہر یہ نظام شمسی کا چھتا سیارہ ہے مشتری کے بعد یہ نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے زہر ایک منفرد خصوصیت والا سیارہ ہے کیونکہ اس کے اطراف ایک ہلکہ ہے اس کی کمیت زمین سے 15 گناہ زیادہ ہونے کے باوجود اس کی کسافت اٹیا ہی کم ہے ایسا سمجھئے کہ یہ ایک بڑے سا مندر میں اگر اسے ڈال دیا جائے تو وہ آسانی سے تیرتا رہے گا یورینس یہ نظام شمسی کا ساتوہ سیارہ ہے اس سیارے کو بغیر دربین کے دیکھا نہیں جا سکتا ہے یہ اپنے مہور پر بہت زیادہ جھکا ہونے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ وہ لڑکتے ہوئے حرکت کر رہا ہے نیپچون یہ نظام شمسی کا آٹھوہ سیارہ ہے نیپچون پر ایک ہی موسم تقریباً 41 برس تک رہتا ہے اس سیارے پر بہت تیز ہمائیں چلتی ہے زیلی سیارے آزادانہ طور پر سورج کے اطراف گردش نہ کرتے ہوئے کسی مقصود سیارے کے اطراف گردش کرنے والے فلکی اجسام کو زیلی سیارے کہتے ہیں سیاروں کی طرح زیلی سیارے بھی اپنے مہور پر گردش کرتے ہیں چاند زمین کا زیلی سیارہ ہے اس پر آب و ہوا نہیں ہے اتاروت اور زہرہ کے سوا دوسرے تمام سیاروں کے زیلی سیارے ہیں چاند کا مہوری اور ماداری گردش کا وقفہ ستاویس اشاریہ تین دن ہے سیارچے نظام شمسی کے سیاروں کے بننے کے دوران سیارے بننے میں ناکام چھوٹی چھوٹی چٹانوں کو سیارچے کہتے ہیں مریق اور مشتری کے درمیان فلکی اجسام کا ایک پٹا بن گیا ہے تمام سیارچے سورج کے اطراف گردش کرتے ہیں بونے سیاری سورج کے اطراف گھومنے والی چھوٹی جسامت کے فلکی اجسام بونے سیارے کہلاتے ہیں پلوٹو جیسے فلکی اجسام بونے سیارے کہلاتے ہیں پلوٹو کو سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرنے کے لیے دو سو اڑتالیس سال درکار ہوتے ہیں اور مہوری گردش کا وقفہ چھ اشاریہ اڑتیس دن ہے دمدار ستارہ یعنی کومنٹس دمدار ستارہ یعنی سورج کے اطراف گردش کرنے والا گرروی شہابہ ہے دمدار ستارہ دھول اور برف کے ذرات سے مل کر بنتا ہے اور یہ ہمارے نظام شمسی کا ایک حصہ قدیم زمانے سے دمدار ستارے کے زمین کے قریب آنے کو منہوز سمجھا جاتا رہا ہے جب یہ سورج سے دور ہوتا ہے تو ایک نکتے کی طرح نظر آتا ہے جب یہ سورج کے قریب آتا ہے تو سورج کی حرارت اور کم فاصلے کی وجہ سے آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے دمدار ستارہ منجمیت مائے اور گرد کے ذرات سے بنا ہوتا ہے سورج کی حرارت کی وجہ سے دمدار ستارے کا مائے گیس میں تبدیل ہوتا ہے یہ گیس سورج کی مخالف سمجھ میں پھیکی جاتی ہے اس لیے کچھ دمدار ستارے لمبے پرو جیسے نظر آتے ہیں دمدار ستارے سورج کے اطراف گردش کرتے ہیں ان کا مدار بڑا بیزوی ہونے کی وجہ سے وہ کم یا زیادہ عرصے کے بعد آسمان میں نظر آتے ہیں دمدار ستاروں کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے تبیل مدتی دمدار ستارے ان دمدار ستاروں کو سورج کے اطراف ایک چکر پورا کرنے کے لیے دو سو سال سے زیادہ کا عرصہ درکار ہوتا ہے کلیل مدتی دمدار ستارے ان دمدار ستاروں کو سورج کے اطراف ایک چکر پورا کرنے کے لیے دو سو سال سے کم عرصہ درکار ہوتا ہے ہیلی کا دمدار ستارہ سن 1910 کے بعد دوبارہ سن 1986 میں دکھائی دیا ہیلی کے دمدار ستارے کا مرکزی حصہ 16 کلومیٹر لمبا اور 7 اشاریہ 5 کلومیٹر چوڑا ہے ہیلی کے دمدار ستارے کو سورج کے اطراف ایک چکر پورا کرنے کے لیے 86 سال لگتے ہیں شہاب ساکیب ہمیں کبھی کبھی آسمان سے تارہ ٹوٹ کر گرتا ہوا نظر آتا ہے اس کو شہاب ساکیب کا گرنا کہتے ہیں کئی دفعہ شہاب ساکیب یعنی زیلی سیاروں کے پٹے سے گرنے والے چٹانوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں لیکن جو چھوٹے ٹکڑے زمین کی فضاء میں داخل ہوتے ہیں تو فضائی گررے سے رگڑ کھانے کی وجہ سے وہ پوری طرح جل جاتے ہیں انہیں شہاب ساکیب کہتے ہیں بعض وقت شہاب ساکیب پوری طرح نہ جل کر زمین کی سطح پر آ گرتے ہیں انہیں شہابی پتر یا شہابہ کہتے ہیں مہاراشتر کی لونار جی ایسے ہی ایک شہابہ کے گرنے سے بنی ہے زمین کی طرح دوسرے فل کی اجسام پر بھی شہاب ساکیب اور شہابیے گرتے رہتے ہیں اسے ہمیشہ ذہن میں رکھے دنیا میں ہونے والے مختلف واقعات کی وجہ سائنس ہے دمدار ستارہ شہاب ساکیب گہن وغیرہ سب کے پیچھے سائنسی وجوہات ہیں اس لیے اس تعلق سے کوئی بھی اندہ اقیدہ یا خوف نہیں رکھنا چاہیے بچوں میرا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا میرے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے موسیقی